جنرل آسم نیر کے نام پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملک کی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے اور شابار شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو آمنے سامنے کر رہی ہے اور اسے وہ اپنے شابار شریف اور یہ لوگ اپنے ناپار ازائم نکالنا چاہتے ہیں ڈی جی آئی اس پی آر نے جو ازیوم کی اپنا رول بحیثیت ہے فائننس منسٹر یا بحیثیت ہے انفارمیشن منسٹر بحیثیت ہے انٹیرئر منسٹر اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں اور یہ بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اور عوام اور پاک فوج کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے ممبر قومی اسیملی ملکان سے دلیر ساتھی ہماری قبل شعظب صاحبہ ہماری خواتین ونگ کی ہیڈ ہیں اور ہمارے بڑے قریبی ساتھی جناب صاحب زادہ صاحب اور حمد رضا صاحب ہمارے ممبر قومی اسیملی اور ہمارے سنی اتحاد کاؤنسل کے چیرمن ہماری آج ملکات الحمدللہ بڑے خوشکوار ماحول میں ہوئی تھی اور وہاں پہ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے واضح جو میسیج ایک ہے وہ آپ کو میں بتاتا ہوں جی سب سے پہلا میسیج جنرل آسم منیر کے نام پہ ہے اور وہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ملکی واحد سب سے بڑی پارٹی ہے اور شعباز شریف اور یہ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے یہ بدقسمتی کے ساتھ پاک فوج اور تحریک انصاف کو اہم نے سامنے کر رہی ہے اور اس سے وہ اپنے شعباز شریف اور یہ لوگ اپنے ناپاک عظائم نکالنا چاہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم کبھی نہیں ہونے دیں گے اور نہ ہی سفرسالار یا جنرل آسم منیر ہی ہونے دیں کیونکہ فوج تب مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام اس کے پاس کھڑی ہو اس کے پیچھے اور اس وقت نوے فیصد پاکستان کی عوام وزیراعظم عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے کھڑی ہے دوسری اہم چیز جو وزیراعظم عمران خان صاحب بار ہاں بار کہتے رہے ہیں اپنے وی لاغز میں اریسٹ ہونے سے پہلے اور اس سے بعد ہم لوگ ان کے ورکرز کہتے رہے ہیں کہ نو مئی کو ان کو جس وقت اریسٹ کیا گیا تھا اور اس کے بعد جو ویڈیو فوٹیجز کور کمانڈر ہاؤس کی یا باقی جگہوں کی جو تھی جی ایچ کیو کے سامنے باقی جگہوں پہ وہ ویڈیو فوٹیجز غیب ہو گئی ہیں ان کو سامنے لائے جائے اسی طرح سولہ مارچ کو جس وقت وزیراعظم عمران خان صاحب کے زمان پارک کے گھر کی اوپر دھوا بولا گیا تھا اور افتفاق سے میں بھی وہی پتہ علامہ صاحب بھی تھے باقی ہمارے ساتھی تھے اس دن بھی وہ ویڈیو فوٹیجز مختلف جگہوں کی انہوں نے غیب کر دی ہیں ہم لوگ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو فوٹیجز سامنے لائی جائیں اور اس کے بعد یہ جس وقت چودہ کو ہوا تھا ساری اٹھارہ مارچ کو جو ویڈیو فوٹیجز جوڈیشل کامپلیکس میں تھا اس کی ویڈیو فوٹیجز بھی غیب کر دی گئی ہیں آج تک وہ منظر عام پہ نہیں آئیں ان کو پبلک ہونا چاہیے اور اس کے لیے وزیراعظم عمران خان صاحب جوڈیشری میں جارے ہیں اپلیکیشن دینے کے لیے کہ ان کو پبلک کرنا چاہیے اس کی وجہ کیونکہ اس کو چھپانا بھی ایک کرائیم ہے ایک جرم ہے تیسری اہم چیز یہ ہے کہ آپ کا پانچ اگست کا دن کشمیر کے حوالے سے بھی ضروری ہے اور ہمارا جو اپلیکیشن تھی اسلام آباد جلسے کے حوالے سے وہ کال ہائی کورٹ نے جو چیف کمیشنر کا آرڈر تھا اسلام آباد چیف کمیشنر نے جو ہمارا جلسہ اس نے منسوق کیا اور اجازت نامہ واپس لیا پچھلے مہینے کا بلکہ اس مہینے کے چھے جولائی کا وہ اس نے کہا ہے جی کہ آپ پھر کریں اور انشاءاللہ یہاں پہ ہم لوگ اعلان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ابھی اپلائے کریں گے کہ پانچ اگست کو ہم انشاءاللہ اسلام آباد میں ہمیں اجازت دی جائے کہ ہم لوگ جلسہ عام کریں اور یہ بھرپور جلسہ ہوگا انشاءاللہ اور اس جلسے کی سبرائی جو ہے وہ الیمین قانگرٹکور صاحب کریں گے جو کہ چیف منسٹر کے پی کے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی میں کہتا چلوں کہ ریزرف سیٹ مخصوص سیٹوں کے حوالے سے ان کے سامنے میری بہن کے اول شہزب صاحبہ نے اپنے جو گزارشاتی وہ رکھی اور مائنورٹی ذکلیتی سیٹوں کے حوالے سے جو نام تھے مجھے میرے ساتھی یہاں پہ لال ملی صاحب نے دیئے تھے وہ وزیراعظم عمران خان صاحب کے سامنے رکھے باقی ساتھی انہوں نے بھی اپنے انپورٹیاں اور انہوں نے اس پہ اتمنان اور تسلیح کا اظہار کیا اس کے ساتھ ساتھ قوم قوم لوگ وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرف سے یہ بھی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ تیاری کریں نئے جنرل الیکشن کی نئے جنرل الیکشن ہوں گے تو ملک ترقی کرے گا اس ملک کی چاروں صوبوں کی زنجیر ہے وزیراعظم عمران خان صاحب یہ پی ڈی ایم حکومت شباز شریف حکومت مریم نواز حکومت ان کے تو چھکے چھٹکے ہیں یہ ڈوب گئی ہے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فوج کو آگے دھکیل دی عوام کے سامنے پی ٹی آئی کے سامنے نہیں ہونا چاہیے ڈی جی آئی اس پی آر کی جو پریس کانفرنس جس طرح پہ ہوئی نہیں ہونی چاہیے تھی ڈی جی آئی اس پی آر نے جو ازیوم کی اپنا رول بحیثیت ہے فائننس منسٹر یا بحیثیتیں انفرمیشن منسٹر یا بحیثیتیں انٹیریر منسٹر وہ اس چیز کی علامت ہے کہ یہ حکومت فیل ہو گئی ہے اور وہ اس حکومت کے خلاف چار چھٹک تھی اور عوام اور پاک فوج کو کبھی بھی آمنے سامنے نہیں آنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب نے اپریشیئٹ کیا جو قومی اسیمبلی میں جو ممران سینٹ اور قومی اسیمبلی اس وقت علامتی بھوکردال کیمپ لگا رہے ہیں اور اس پہ تین چیزوں کا جو ہمارا مقصد ہے کہ ہمارے اسیران بشمول وزیراعظم عمران خان صاحب بشربی بی اور سارے اسیران جو ہیں بشمول ملٹری کورٹس کے ان کی رہائی کے لیے مہنگائی کے خلاف اور پاکستان میں امن کے لیے یہ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک ہی واحد حال ہے کہ نئے الیکشن ہونے چاہیے جس کا بھی بتایا اس کے ساتھ ساتھ وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ بھی میسج ہے سب پاکستان قوم کے لیے کہ کل کا جو کال تحریک تحفظ آئین پاکستان نے دی ہے اس کو بھرپور کامیاب بنائیں باہر نکلیں پرمن احتجاج کریں ہمارے جتنے احتجاج ہیں وہ پہلے بھی پرمن رہیں اور آئندہ بھی انشاءاللہ پرمن ہی رہیں گے